السلام علیکم ناظرین بولم ٹوئنٹی کے پار فائف میں ہے خوش آمدی اید اپسوٹ کے شروعات میں جنگل سے برناڈ ایک لاش لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ مسلسل آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے شام کے زندان میں کرتگن قید ہوتا ہے اس لحے میں وکٹوریا زندان کے باہر آتی ہے اور اسے دیکھ کر اس کے نقل اتارتے ہوئے کہتی ہے دیکھو میرا مالِ غنیمت دیکھو تم کیا کرے ہو مالِ غنیمت کیا تم ٹھیک ہو کیا تمہاری طبیعہ ٹھیک ہے جوابن کرتگن کہتا ہے تم نے مجھے گناونے طریقے سے پکڑ لیا اب کیا میں مالِ غنیمت ہوں وکٹوریا پوچھتی ہے کیا تم نہیں ہو میں تمہارا کیا کروں کیا میں تمہارے گلے میں رسیب باندھ کر تمہیں گلیوں میں گھسیٹوں کیا میں تمہیں غلاموں کے منڈیوں میں بیش دوں نہیں تم کسی کام کے نہیں ہو تم بیکار ہو کافی دیر سننے کے بعد کرتگن اٹھ کر آگے بڑھتا ہے اور اس سے کہتا ہے خوبصورت تتلے مجھو مار ڈالو میں بیڑیاں ہوں میں قید میں نہیں رہ سکتا بیڑیے جلد یا بدیر ان لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جو ان پر حکمرانی کرتے ہیں مجھے مار دو ورنہ میں نکل جاؤں گا اور میں اپنے تمام قیدیوں کو بچا لوں گا جوابن وکٹوریا کہتی ہے ابھی کسی نے انہیں بچانے کی کوشش کی لیکن وہ سب چوہوں کی طرح باگ گئے اگر سلطان نور الدین یعنی کہ تمہارا بہنوں ہی وہ نہیں کرتا جو میں کہتی ہوں تو میں تمہاری بہنوں کو مار ڈالوں گی وہ بھی تمہاری آنکو کے سامنے یہ سنتے ساتھی کرتگن وکٹوریا کی بازوں پکڑ کر اس میں دانت گار دیتا ہے وکٹوریا خوب چیختی چلاتی ہے سپائی آگے پڑتے ہیں تو کرتگن پیش ہو جاتا ہے اور بہت ہنستا ہے وکٹوریا چلاتے ہوئے کہتی ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی یہ کہتے ساتھی وکٹوریا چلی جاتی ہے اور کرتگن کہتا ہے بھیڑیے نے خون چک لیا ہے ادھر جنگل میں سلاودین یعنی بی برناٹ کے سامنے جا پہنچتے ہیں انہیں دیکھ کر برناٹ کہتا ہے سلاودین آجاؤ آجاؤ ہم تمہارے پاس آنے ہی والے تھے تمہیں شام میں داخل ہونے کی کوشش کی قیمت دکھانے کے لیے گوڑی سے ترتے ساتھی سلاودین یعنی بی پریشان ہوتے ہوئے پوچھتے ہیں یہ کس کی لاش ہے وہ کو انہیں بدزاد بولو تم نے کس کو مار ڈالا بگر سلوی سپائیوں نے آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں کافی دیر کی دکم پیل کے بعد برناٹ کہتا ہے آنے دو انہیں راستہ شوڑ دو اس کے ساتھی سلاودین یعنی بی آگے بڑھ کر لاش پر سے کپڑا ہٹا دیتے ہیں لاش ایک سپائی کی ہوتی ہے اس کے ساتھی ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب برناٹ اسمت خاتون کو مارنے ہی والا تھا کہ اس رنگ میں گزنے والے سلوی بی سپائی میودود کے سپائی کو لے کر آئے تھے اور انہوں نے برناٹ سے کہا تھا جناب اس آدمی کو خفیہ راستے سے پکڑا ہے پھر برناٹ کے کمانڈر نے کہا تھا یہ سلطان نور الدین کا نہیں بلکہ میودود کا سپائی ہے یہ سنتے ساتھی برناٹ نے اسمت خاتون کو چھوڑ کر اس سپائی کو مار ڈالا تھا اس خیال کے بعد برناٹ کہتا ہے یہ میودود کا آدمی ہے خفیہ راستے میں گسا تھا ظاہرہ میودود شام کو بچا کر خود سلطان بننا چاہتا ہے لیکن اسے سپائی گسانی کے سزا مل گئی میں چاہتا تھا کہ تم لوگ بھی انجام دیکھ لو کیا کچھ ہو سکتا ہے اگر تم نے اس قسم کا اقدام اٹھایا جوابن سلاودی نے یہ بھی کہتے ہیں میں ہمیشہ تمہاری زمینوں کے دل میں داخل ہو کر نکلا ہوں بہت ساروں کی جانے لے کر اپنا مقصد پورا کر کے میں اپنے پیاروں کو اپنی سرزمین میں ایک قید نہیں ہونے دوں گا تمہیں ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہو جس کی ہار واضح ہے تو برناٹ کہتا ہے کل دیکھیں گے کہ جنگ کون جیتا ہے سلطان نور الدین کل تک میری بیعت کرے گا اور فوش پیچھے اٹھ جائے گی اگر فوش پیچھے نہ ہٹی تو سب کے سب مارے جائیں گے یہ میری آخری تنبیح ہے سلاودین مگر سلاودین یہ بھی کہتے ہیں نہ ہماری فوش پیچھے اٹھے گی اور نہ میں ہار مانوں گا اب گھر واپس جاؤ اور اپنی موت کا انتظار کرو کل میں اپنے پیاروں کو اپنے وطن کو تمہارے ظلم سے اور تمہارے سر کو تمہارے کندے سے اڑا دوں گا شام کے زندان میں عمر مللہ کرتگن کے پاس جاتے ہیں اور اسے دیوار کے پاس کھڑا دیکھ کر اسے کہتے ہیں تم اکیلیں دیواروں سے آگے نہیں جا سکتے کرتگن تو کھڑا دیکھن ایک دم سے ان کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے درویش اچھا کیا انہوں نے آپ کو بھی زندان میں ڈالا چلو مل کر باگتے ہیں میں نے دیوار دیکھ لی ہے بلکل بھی ڈھوست نہیں ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کنجوس نور الدین نے یہ دیواریں کمزور پتھروں سے بنائی ہیں ہم بچ سکتے ہیں تو مرماللہ کہتے ہیں میں اجازت لے کر یہاں آیا ہوں تو کھڑا دیکھن کہتا ہے کیا وہ مر گئی ہے جو آپ نے مرماللہ کہتے ہیں نئے وہ زندہ ہے فکر نہ کرو اور تم میری بات غور سے سنو اب انہیں محل سے نکالنا بہت مشکل ہے اپنی مرضی سے کچھ مت کرنا ورنہ وہ آپ کو اور انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں سلطان نور الدین اور سلاودین ایک منصوبہ بنائیں گے بگر کرتگن کہتا ہے وہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کر سکتے انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے سلطان نور الدین ہے کہاں وہ سب کو بے وکوف بنا رہا ہے اس کی بیویاں قید ہیں وہ کدھر ہیں یہ گوک ٹینگری کی لانت ہے میں نے تمہیں کہا تھا درویش چچا میں بہت ادھر ادھر چیختا تھا میں نے تمہیں اخبردار کیا تھا کہ ان کی شادی نہ کرو دیکھو ذرا گوک ٹینگری کی لانت آگئی ہے سلاودین گٹروں میں بٹک رہا ہے اور میں میں ان کے گونسلے میں داخل ہوا میں انہیں بچا لوں گا پریشان نہ ہوں میں تمہیں بھی بچا لوں گا تم بھی میرے لیے بہت قیمتی ہو عمر منلہ اس کی باتیں سنتے ہی رہتے ہیں اور سلویس بھائی کو آتا ہوت دیکھر کرتگن سے کہتے ہیں کرتگن ہوشیار ہو کوئی پاگلپن مت کرنا یہ کہتے ساتھی عمر منلہ چلے جاتے ہیں قبلے میں عرفہ صوفیہ سے کہتا ہے اگر ترانشاہ نہ آتا تو قیدی آزاد ہوتے اگر وہ امیر صلی اللہ دن کا بائی نہ آتا تو میں اس کے ساتھ نہ جانے کیا کرتا صوفیہ اسے پانی دیتے ہوئے کہتی ہے جب وہ لوگ وہاں کہتے ہیں مجھے یہاں بلکل اچھا محسوس نہیں ہو رہا کیا میرے کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے جو آپ نے عرفہ کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسے تم سنبھال سکو یہاں تک کہ ہم بھی ناکام رہے ہیں تم کیا کر سکتی ہو صوفیہ کہتی ہے کیوں نہیں کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے پہلے کیا کچھ کیا مگر عرفہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہے تم بس یہی رہو صوفیہ غصر سے کہتی ہے میری طرف دیکھو کیا تم مجھے اس لیے بیکار سمجھ رہی ہو کیوں کہ میں تم سے اچھا سلوک کر رہی ہوں تو عرفہ کہتا ہے ہرگز نہیں میں بس یہ نہیں چاہتا کہ تم کسی مسئلت میں پڑھو اگر تم آ گئی تو تم بھی قید ہو جاؤ گی اس پر صوفیہ کہتی ہے تو ٹھیک ہے نا تب تم آ کر اپنی آلہ محارت سے مجھے بچا سکتے ہو تم نے کہا کہ تم وہ کر سکتی ہو جو میں نہیں کر سکتی یہ کہتے ساتھی وہ پانی والا برطنوں اس کی جانب پھینکر چلی جاتی ہے خیمے کے اندر صلاح الدینی بھی سلطان سے کہتے ہیں میں دو دنے صرف تخت حاصل کرنے کے لیے شام پر قبضہ کرنے کی کوشش کی سلطان کہتے ہیں میں انہوں سے کہا کہ کچھ مت کرنا وہ نہیں رکا ذراع شہر کو اسے میرے پاس لے کر آئی میں اسے سزا دوں گا یہ سن کر امیر ایوب کہتے ہیں میں تو ران شاہ کو اس کے کیے کہ سزا دوں گا میں اسے دوبارہ کبھی نہیں جانے دوں گا پھر صلاح الدینی بھی کہتے ہیں ہم مشکل سے قیدیوں کو درگہ تک لے گئے تھے مگر اب وہ انہیں میل میں لے جائیں گے ہمارا کام بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے ہمیں فوری طور پر شام پر داخل ہونے کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرنا ہوگا اس لئے میں شہر کی آواز سن کر وہ تینوں خیمے سے بہر چل پڑتے ہیں اسکالان میں شہرکو اور میہدود آمنے سامنے ہوتے ہیں اور میہدود شہرکو سے پوچھتا ہے تمہاری جورت کیسے ہوئی میرے دروازے پر اپنی سپائیوں کی ساتھ آنے کی جو ابن شہرکو کہتے ہیں میں سلطان کی حکم سے آیا ہوں تم نے ان کے حکم کی نافرمانی کی اور شام پر حملہ کیا تمہیں گرفتار کر کے لے جائے جائے گا جو ابن میہدود کہتا ہے میں تخت شہرکو بچانے کیلئے وہاں گیا تھا اب سب کی شرمندگی صاف کرنے کیلئے اس کے لئے میں جو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا شہرکو غصے سے کہتے ہیں زد کرنا چھوڑ دو میہدود ہمارے لئے مشکل نہ بناو اپنی من معنی کرنے کا وقت نہیں ہے اگر تم نے دوبارہ حکم کی نافرمانی کی تو الفاظ کے بجائے تلواریں بولیں گی میہدود کہتا ہے پھر انہیں بولنے دو اس کے ساتھی دونوں طرف کی سپائی تلواریں بینیام کر لیتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سردی قبیلے میں ایک سلجوکی دستہ جا پہنچتا ہے اور ان کے گوڑے سترنے کے بعد سلطان ان سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے کیا آپ کے درالحکومت کونیے سے کوئی پیغام آیا ہے تو علچی کہتا ہے میں یہاں سلطان کلیچرسلان کی حکم سے آیا ہوں ملکہ حتون کا بائی کلیچرسلان جسے کافروں نے قید کر لیا ہے تو سلطان کہتے ہیں ملکہ حتون سب سے پہلے میری بیوی ہے باقی نام میرے بعد آتے ہیں تمہارے سلطان کا نام بھی میرے بعد آتا ہے جہاں تک اس کے قید ہونے کی بات ہے اس کا شعور اسے بچائے گا جب وہ اپنے سلطان کو جا کر یہ بات بتا دو تو علچی کہتا ہے ہم نے سنائے کہ آپ نے اپنے درالحکومت کھو دیا ہے اور آپ کے خواتین قید میں ہیں اور آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں ہم یہاں یہ کہنے آئے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ہم انہیں بچا لیں گے یہ سنکر سلطان غصہ سے کہتے ہیں تم بطور ایک قاسد حد سے آگے بڑھ رہے ہو ہماری زمینوں میں صرف ہماری تلواریں چلتی ہیں جو ابن الچی کہتا ہے اور جب تمہارے خلاف تلواریں چلتی ہیں تب کیا ہوتا ہے جب سلیبی یہاں پہ حملہ کر رہے تھے کیا تمہاری تلواریں اسی طرح میان میں تھیں یہ سنتے ساتھ یہ سلطان الچی کو تھپڑ دے مارتے ہیں اور گرشتے ہوئے کہتے ہیں ایک اور لفظ کہنے سے پہلے چلے جاؤ مگر الچی چھپ نہیں ہوتا اور کہتا ہے آپ نے تخت شہر بھی کھو دیا سلطان اسے ایک اور تھپڑ مارتے ہوئے کہتے ہیں میں نے کہا ہاں مزید کچھ مت بولو یہ دیکھ کر سلجوگی سپائی بھی تلواریں بینیام کر لیتے ہیں سلطان مزید کہتے ہیں میں اپنے شہر اور خاتون کو بچاؤں گا اور میں اپنی سرزمین پر میرے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کے سر اڑا دوں گا جاؤ اور اپنے سلطان سے یہی کہو جاؤ یہ سنتے ساتھ یہ سلجوگی روانہ ہو جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد سلطان صلاح الدین یوبی سے کہتے ہیں ہمارے پنک ٹوڑ گئے ہیں ہمیں ایک مشکل صورتحال کا سامنا ہے ہر کوئی ہمارے بارے میں بولتا ہے تو صلاح الدین یوبی کہتے ہیں چاہے ہر کوئی ہمارے خلاف ہو تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں میرے سلطان ہم اللہ کے حکم سے ان مشکلات سے نکل جائیں گے امیر یوبی سلطان کو حصلہ دیتے ہیں اسکالان کے باعث شرکوں میدود سے کہتا ہے ملک میدود ایسا کر کے تم نے اپنے حد پار کر دی تم نے یہ تلوارے سلطان کے حکم کے خلاف کھینچی ہیں تو میدود کہتا ہے یہ سلطان کے خلاف نہیں بلکہ نہ انصافی کے خلاف ہے کیا میں غدار ہوں جو تم مجھے گرفتار کروگے شرکوں کہتے ہیں اگر تم حکم نہیں مانوگے تو سلطان خود آ جائیں گے میدود کہتا ہے میں کبھی اتھیار نہیں ڈالوں گا اپنے سلطان سے کہہ دو دور کھڑا برناڑی یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے نور الدین اور میدود کرشتہ ٹوٹ گیا ہے اب میدود ہمارے ہاتھ میں ہے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رات کے وقت سلطان یہ ساری بات سننے کے بعد غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں اور شرکوں سے کہتے ہیں وہ غافل میدود اپنی اوقات بھول گیا ہے اس نے مجھے چیلنج کیا لیکن میں اس کا سر کاٹوں گا یہ کہتے ساتھ سلطان آگے بڑھنے لگتے ہیں تو سلاودین یہ بھی انہیں رکتے ہوئے کہتے ہیں میرے سلطان وقت کم ہے قیدیوں کو ازاد کروانا ہے اگر ہم انہیں نئی بچا پائے تو کل برناڑی نے مار ڈالے گا ہم پہلے شام اور قیدیوں کو بچائیں گے اس کے بعد اپنے بیچ غافلوں کو حساب کریں گے شہر کو پوچھتے ہیں ہمارے پاس مزید کوئی خفیہ راستہ نہیں بچا ہم انہیں کیسے بچائیں گے جو ابن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہتے ہیں ایک ہی راستہ ہے میرے سلطان کل جا کر برناڑ کے ساتھ ایک معاہدہ کریں یہ سن کر سلطان چونگ جاتے ہیں تو ناظرین اس کے ساتھ یہ اپسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگے بان